ویلکم بیک پاکستان بھر میں بھیڑ بکریوں کی درجنوں نسلیں پائی جاتی ہیں جو اپنی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہوتی ہیں اور مختلف علاقوں میں مختلف نسلیں پالی جاتی ہیں ہر نسل ہر علاقے میں اچھی پیداوار نہیں دے سکتی اس لیے مخصوص نسلیں مخصوص علاقوں میں پالی جاتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں کونسی بھیڑ اور کونسی بکری اچھی پیداوار دے سکتی ہے ہم اس وقت ایک ایسے شیٹ میں موجود ہیں جہاں مختلف اقسام کی بکریوں کی نسلیں رکھی گئی ہیں ڈاکٹر زشان سے پوچھتے ہیں کہ کونسی بکری کی کیا خصوصیات ہیں اور وہ کس علاقے میں پائی جاتی ہیں اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ آپ کو بیتل نسل کی چارٹ سٹینز ملیں گی اس میں جو یہ کالی ڈبی جسے ہم کہتے ہیں فیصلہ بادی جو فیصلہ باد جہلم گجرانوالا سائٹ پہ پائی جاتی ہے یعنی یہ بیتل فیصلہ بادی ہے یہ آپ کے ساتھ مکھی چینی بڑی مشہور بریڈ ہے ہماری یہ ملک اور بٹن دونوں کے لیے پالی جاتی ہے اچھا ڈاکٹر سب یہ بڑے ماشاءاللہ خوبصورت اس فید رنگ کے جانور ہیں یہ کیا ہیں یہ جی جی بیتل نسل کی ہمارے پاس نکری آپ نے سنا ہوگا بریڈ راجنپور کا علاقہ ہے ہمارے پنجاب کا تو راجنپور میں پائی جاتی ہے دیرہ غازی خان میں پائی جاتی ہے اچھا ڈاکٹر سب یہ جو براؤن کلر کا ہے یہ کون سا جانور ہے یہ براؤن لائٹ اور براؤن سپارٹڈ جو جانور ہے یہ بھی بیتل نسل کا گجراتی اچھا ڈاکٹر سب یہ بڑا خوبصورت جانور ہے یہ کیا چیز ہے یہ جانور پاکستان کی پہچان ہے کیونکہ پاکستان کے علاوہ یہ جانور آپ کو دنیا میں کسی بھی کنٹری میں آپ کو نہیں ملے گا اور اس جانور کو ایک خاص اس کی چال ڈھال کی بنیاد پر چلنے کی سٹائل کی وجہ سے اسے ناچی کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اچھا ڈاکٹر سب یہ سب سے چھوٹے سائز کا جانور ہے ٹیڈی اس کے بارے میں کچھ بتائیں ٹیڈی نسل کا جانور پاکستان میں بہت مشہور ہے گوش کی پیداوار کے لیے کیونکہ اس کا جسم کی بنابت اس کے جسم کی ہے کہ چھوٹے سائز میں بہت اچھی جو ہے میٹ فارمیشن دیتا ہے اچھے اس کے پیداوار بھی اچھی ہے اچھا ڈاکٹر سب یہ جو سپرنگ نما سینگوں والا بکرا ہے یہ کون سی نسل ہے یہ سر سپائرل اس کے سینگ ہوتے ہیں اور آپ نے نام سنا ہوگا پور من کاؤز پور من کاؤز یعنی کہ ایک غریب کے لیے جو ایز ایک کاؤ پرپس کرے کہ دودھ کی پیداوار بھی اس کے اچھی ہو ڈی ڈی پی نسل ہے جی ڈاکٹر سب آپ کے وقت کا بہت شکریہ یہ جانور پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو کمرشل پرپس کے لیے استعمال نہیں کیا جارہا لارڈ سکیل کے فارم نہیں بنائے جارے اگر ہمارے ہاں لارڈ سکیل کے فارم بن جائیں اور اس کی ایکسپورٹ کی اتنی پوٹینچل ہے کہ ہمارے فارمر بھی پوشحال ہو سکتے ہیں